سٹوک کیوریج کے قور ویڈیو میں آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے سٹوک کے بارے میں جس میں آگ لگی ہوئی ہے جس کی پرائس میں بول دائیں تو آگ لگی ہوئی ہے اور الموسٹ اپنے 52 ویک ہائپ کے پاس میں ایبلیبل ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں راما ایسٹیل اینڈ ٹیوبز لیمٹیٹ کی یہ این ایسی کا اوفیسیل ویب سائٹ ہے جس پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہ راما ایسٹیل اینڈ ٹیوبز کمپنی کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جو کرنٹ مارکیٹ پرائس چل رہا ہے 174 روپیہ 60 پیسہ ہے یہ فرائیڈے کے دن کا کلوزنگ پرائس ہے ٹھیک ہے دوستو اور کسی بھی کمپنی کے بارے میں اوفیسیل انفورمیشن کے لیے سب سے بیسٹ انفورمیشن والا جو جگہ ہے وہ بی ایسی کا ویب سائٹ ہے اور این ایسی کا ویب سائٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو تاریخ کو دو دسمبر 2022 کو سترہ بچ کر 48 منٹ یعنی مارکیٹ بند ہونے کے بعد ان کے طرف سے ایک پریس ریلیج کیا گیا جس کے پی ڈی اپ یہاں پر اٹیچمنٹ ہے یہی پی ڈی اپ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا ہے اس نیوج کے بارے میں جس کے دم پر راما ایسٹیل اینڈ ٹیوبز میں اور پھردر آگ لگ سکتی ہے اور پی ڈی اپ اور نیوج کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں نے پہلے سا ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ راما ایسٹیل ٹیوبز کی راما ایسٹیل اینڈ ٹیوبز کی ہے دیٹ دو دسمبر کو ہے اور کس کو ایڈریفز کیا گیا ہے نیشنل سٹوک ایکسٹینج اوپ انڈیا یعنی کے نیسی کو اور بی ایسی کو ٹھیک ہے راما ایسٹیل کا ہے انہوں نے میڈیا ریلیج کر کے بتایا ہے ایک انفرمیشن دیا ہے کیا اسو انفرمیشن ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں تھوڑا سا سکرین کو اور آپ کو بڑھا کرلوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے کلیر دیکھیں یہ دیکھیں راما ایسٹیل اینڈ ٹیوبز نے آر ایسٹیل ہیز ریسیبڈ ٹو آڈرز آب سکسٹی سیبن میلین فران کہاں سے پروانچل بیدھو بیترن نگم لیمٹیڈ and پسچیمانچل بیدھو بیترن نگم لیمٹیڈ ٹوٹل جو ان کا جو آرڈر بھیلو ہے وہ سکسٹی سیبن میلین انڈین روپیز کا ہے یہ ان کو ملا ہے کرنٹ دو کمپنیوں سے آرڈر ملا ہے جس کی وجہ سے اور اس میں پرائس میں آگ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے پرائس آرڈی ٹو ویک ہائپ کے آس پاس ہے اور اس میں آگ لگ سکتی ہے میں آپ کے اس کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں کہ کس طرح کا یہ پروڈیکٹ ہوگا ہم انوپیکچرنگ کرتی ہے تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں ایک بار یہ دیکھئے میں راما اسٹیل کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ آپ کو لے کے آیا ہوں دیکھئے راما اسٹیل کا ویب سائٹ جب اس کے پروڈیکٹ سکسن میں جائیں گے یہ دیکھئے راما اسٹیل کا ویب سائٹ میں لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے یہ گلونائز پائپ اور ٹیوبز بناتی ہے ہر طرح کی ٹھیک ہے انڈیا میں ہر طرح کی یوز کرنے والے دیکھئے اس کا پھولڈ کے کمپونینٹ ہوتے ہیں جو اندسٹری میں یوز ہوتے ہیں گلونائز پائپ گلونائز ٹیوب ہوگر بناتے ہیں جو کی یا سٹیٹ لائٹ ہوگرہ میں یوز ہوتے ہیں انفرار سٹکچر میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ جا کر ان کے ویب سائٹ پر ان کے پروڈکس ہوگرہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کے easiness کے لیے ان کا technical parameter already select identify کر رکھا ہوں یہاں آپ پر ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ market capitalization 1534 182 روپیہ 52 week high بنایا تھا اور low بنایا تھا 41 پرسنٹ کا اگر لوگ سے compare کریں گے تو لگ بگ چار گنا already stock چل چکا ہے stock PE 68.7 پرسنٹ ہے industry PE 17.2 پرسنٹ ہے اگر industry PE سے compare کریں گے تو stock مہنگا ہے لیکن اپنے مہنگا ہونے کا ایک reason ہے کیونکہ اس میں currently بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے ठीक ہے دوستو face value 1 rupees ہے اور 7 dividend بھی دیتا ہے دو بہترین parameter جس کے دم پر stock کا selection کیا جاتا ROCE 20.8 ہے اور ROE 24.1 ہے ٹھیک ہے یہ بہترین parameter مانے جاتی ہے پروفٹ بھی 5 years کا دیکھیں گے تو گروہ کر رہا ہے sales بھی گروہ کر رہا ہے 23.6 profit گروہ کر رہا ہے 24.2 percent کے rate سے 5 سال کا data ہے دوستو میں لے کے چلتا ہوں راما ایسٹیل کے price chart پہ تاکہ آپ دیکھ لیں سکیں کس طرح کے آگ چارٹ ہے دوستو راما ایسٹیل وکلی کا چارٹ کا ہے میں اس کو change کر ہوں ڈے والے چارٹ میں ٹھیک ہے دوستو تاکہ clear میں آپ دکھا سکوں یہ دیکھیں किس طرح سے price کی continuous up moment ہی بنا ہوا ہے continuous price کبھی بھی اپنے previous low کو چھو ہی نہیں پا رہا ہے یہ price نکلا 100 کے آس پاس میں جو کی اکتوبر کا مہینہ تھا سپتمبر کے last week میں تھا اور کبھی بھی اپنے previous low کو touch نہیں کیا تھوڑا سا retrace لے رہا اور پھر 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 bounce back کر جا رہا ہے جو ہم نے news آپ کو بتایا تھا جو news آپ کو بتایا تو news کے دم پہ جس طریقہ پرائس کی moment لگا ہوا ہے جیسے یہ 180 روپیہ کو نکالے گا اور پھر در یہ کتنا اوپر جائے گا نہیں بتا جا سکتا ہے minimum آپ 20 30 پرسنٹ کا upside moment لے اس میں entry کر سکتے ہیں اور stop کیونکہ since یہ اپنے previous low کو touch نہیں کر پا رہا یہ اس لیے اس ہی کو stop رکھیں یا زیادہ اگر save play ہے تو جہاں سے اس نے لیا break out یعنی 135 اور 140 کا area جو اس کا previous breakout تھا یہ پر stop لے اس لے کمپنی ہے اس میں آنے والے ٹائم میں اچھا further movement اس میں مل سکتا اچھا return مل سکتا ہے تو دوستو certainly اگر invest کرنے کا یا trading کرنے کا آپ سوچ رہے ہو تو Rama Estil tube space nisande آپ اس پر اپنا نظر بنائے رکھ سکتے ہیں اور جو بھی کوئی question کیجئے میں اس answer دینے ایک process کروں گا ٹھیک دوستو صبح ratri